وائس آپ بابوسر کے طرف سے ناظرین اسلام علیکم اسمی حمید اللہ آپ سے مخاطب ہوں ناظرین آج جو ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں یہ ویڈیو بلکل ہجامت سے متعلق ہے اور یہ ویڈیو بہت ہی اہم اور خاص ہے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو جو بنا رہا ہوں اس میں آپ کو میں نظر آ رہا ہوں میں ایک ہمام میں ہوں اور یہاں پہ میں اپنا بال بھی بنوارا ہوں اس کے ساتھ یہ کہ گنجہ کروا رہا ہوں بلکل یہ گنجہ ہونے سے چند دن پہلے میں نے وغائدہ ایک دفعہ ہجامت کروائے تھا اور دو ہفتے بعد پھر سے میں دوبارہ سے گنجہ دوبارہ سے میں کروانا چاہ رہا ہوں جو کہ مجھے بہت اس سے فائدہ مل رہی ہے اور میں اس سے مستفید ہونے کے بعد ہی میں دوبارہ سے کرانا جا رہا ہوں اس لئے میں یہ ویڈیو میں آپ کو یہ بیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہجامت کا کوئی سائٹیفیک نہیں ہے کسی قسم بھی کوئی نقصان نہیں ہے اور اس کے بارے میں ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے وہ بھی میں آپ کو ضرور اس میں بتاؤں گا اور آپ ضرور اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے گا حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہراج کی رات میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرا اس نے یہی کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو ہجامہ کروانے کا حکم دیجئے میرے بھائی یہ بہت اہم بات ہے آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ اس جس کو ہم ہمارے علماء اس جس کو ہائلائٹ نہیں کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس جس کو ہائلائٹ کرے بتائے اور بغاید جمعہ کے خطبوں میں اس جس کو عوام کو آگا کرے اور ان کو انفارم کرے کہ بھائی ہجامہ کروائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے راستے میں مقام لہی جمل میں اپنے سر کے بیج میں ہجامہ کروایا یہ بقاعدہ صحیح بخاری کے حادث اور نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں دوسری حادث میں آپ کو سنوانے جا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درد ہونے کی وجہ سے اپنے سرین ہپ پر ہجامہ کروایا سن ابی دعوت 3863 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحالت احرام اپنے پاؤں کی پش پر ایک تکلیف کی وجہ سے ہجامہ کروایا سن ابی دعوت 1837 اچھا ناظرین دوسری اہم بات ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال رہتا ہے کہ ہجامہ تندرس رہنے کے لئے ہجامہ کی طرح بار کروانا چاہیے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صحت من افراد کو سال میں چھار مرتبہ ہجامہ کروانا چاہیے کیونکہ گندہ خون نکلوانے والا انسان ہمیشہ تندرس اور ہر بیماری سے محفوظ رہتا ہے میں روائی جب آپ کے جسم میں گندہ خون ہوگا تو ظاہر سے بات ہے آپ کے صحت کیسی برکرہ رہی ہے آپ جتنے بھی پرحیز کرو آپ جتنا بھی اچھا کھا نہ کاؤ لیکن جب آپ کے اندر جب وہ گندہ خون نہیں نکلے گا فاسد ماتے آپ کے جب آور نہیں ہوں گے تو ظاہر سے بات ہے آپ صحت مند نہیں رہیں گے ہجامہ کرواتے وقت کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس چخص نے ہجامہ کراتے وقت آیت القرصی پڑھی تو اس کو ہجامہ کرانے کا مکمل فائدہ ہوگا یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ ہجامہ کرواتے دیورنگ ہجامہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آیت القرصی کو پڑھتے رہنا ہے اور اس کے بعد یہ کہ چار کل سورہ فاتحہ ان کے ورد کرتے رہنا ہے درور شریف خاص کر اس سے آپ کو روحانی صحت بھی ملے گی انشاءاللہ جسمانی بھی آپ کو شفاہ ملے گی ضرور ناظرین اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ لیں کہ میں بقاعدہ اپنے سلٹین بنا رہا ہوں اور بنوانے کے بعد پھر میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر میں دکھاؤں گا میں نے تھوڑا سا اس ویڈیو کے سپیٹیش کیا ہوا اس لئے کہ ویڈیو لمبا تھا اور اس کو مختصر کرنی کوشش کیا ہوں تمام چیزیں میں پورا بقاعدہ آپ کو دکھاؤں گا کہ جہاں جہاں میں نے بال گنجا کرانے کے بعد بقاعدہ لائف ویڈیو میں نے ہجامہ کروایا نہ مجھے کوئی چکر آیا نہ کسی کسیم کی کوئی سائنٹیفیٹ نقصان ٹھیک ہے کسی کسیم کی کوئی خطرہ نہیں ہے بلکل بہ آسانی آپ ہجامہ کروا سکتے ہیں اور آپ بلکل کرا دیجئے گا اور آپ دیکھنے کے بعد انشاءاللہ ویڈیو مکمل دیکھ لیجئے گا اس کے بعد آپ مکمل اعتماد مائیں گے اچھا ناظرین جسم کے مجموعی نو نوکت پوائنٹس میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجامہ کروایا کرتے تھے یہ نو پوائنٹس غزور خیبر میں جب ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین پوائنٹس پر ہجامہ کروایا تو اس لیے کہ سہر جادو اور اس کے علاوہ اگر کسی کو شک ہو کہ کسی نے اس کو زہر یا کوئی ایسا زہریلا کوئی چیز کھلایا پلایا تو وہ فیل فوراں ہجامہ کروایا ہے اور خاص کر آج کل تو ویسے بھی مطلب ہم جو کھانا کھا رہے ہیں اور ہم جو بھی چیزیں کھاتے ہیں ڈرنکس وغیرہ اور چکنز وغیرہ اس میں زہر سے باتیں وہ کیمیکلز استعمال ہوتے وہ زہری ہوتا ہے تو اس لیے احتیاط کریں کہ آپ ہجامہ کروائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا ہارٹ کے پیشنٹس خاص کر جو ہارٹ کے مریض وغیرہ ان کو میں کہوں گا کہ اگر آپ کا بلٹ جیسا سرکولیشن کا ایشو ہے آپ کا گاڑا ہے کون آپ بالکل ہجامہ کروائے اور ہجامہ سے ہی ہے کہ آپ کو بہت فرق محسوس ہوگا تو خاص کر ہمارا جو آج کل اس معاشرے میں جہاں ہر چیز کمیکل ہوں کہ بہت ہی فائدہ من سابد ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی میں نے ابھی بالکل مکمل گنجا کرانے کے بات یہاں سے پھر میرا سفر ہوگا ہجامہ کروانے والے کے پاس ٹھیک ہے وہ ڈاکٹر بھی ہے اور طبیب بھی ہے ساتھ ہی کہ ہجامہ بھی کرتے ہیں تو یہ ہجامہ آپ اپنے قریب جواب ہیں جہاں بھی کوئی اچھا سا ڈاکٹر یا کوئی ڈبلوما ہولڈر جس نے یہ سیکھا ہو اس سے آپ کروا سکتے ہیں اور اس کے فائدے آپ کروانے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائیں گے انشاءاللہ سے آپ بڑے اچھے فیل کریں گے بڑے اچھے فیل کریں گے بڑے اچھے فیل کرنے کے بات میں ابھی ہجامہ سینٹر پوچیا ہوں یہ ہجامہ سینٹر ان کا کین لکھ ہے ڈاکٹر جوما خان صاحب کا اور جو کہ بہت اچھے ڈاکٹر کے ساتھ ہجامہ ایکسپرٹ بھی ہیں اور بڑے اچھے انداز میں کرتے ہیں آپ کو بتا بھی نہیں چلے گا ہجامہ آپ نے کروایا اور آپ کو بھی تکلیق بھی نہیں ہوگی بلکل تو بڑے خوبصورت میں نے چہرے پہ دیکھے یہ میرے چہرے کے فرنٹ سائٹ ماتے میں یہ چہرے کا پوائنٹس میں اکثر کراتے رہتا ہوں اس سے بڑا الیلرجی کا تھا میرا وہ ختم ہو گیا الحمدللہ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں اجامہ پوائنٹ بالکل یہاں پہ ان کا کلنک پہ اجامہ کروانے بیٹھ گیا ہوں اور میں یہاں مکمل اپنا باڈی کا اجامہ کرواؤں گا ان سے انشاءاللہ جو خاص پوائنٹس ہوتے تو آپ دیکھ سکتے ہیں لوکٹر صاحب کی کلنک ہے یہ جوما خان صاحب یہ دیا مار گلگر بلدستان میں ہوتے ہیں موسیقی 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 اچھا جو فرسٹین اجامہ کرواتے ہیں ناظرین وہ جب سر اور چہرے کا پوائنٹس کرواتےastes توبی ساوئیت ایت جات یہ کریں کہ آپ ایجامے سے دو گھنڈ ڈپے لیں یعنی آپ نے کچھ کھیا نہ ہو یا دیا بھی نہ ہو ایجامہ کرانے سے دو دہ تین گھند رہےے آپ نے بالکل اپنے آپ کو فالی رکھے اور اس کے بات یہ کہ اجامہ کرانے کے گھنڈ بعد بات اب مٹھا کچھی سکانے وہ اس کے بعد پہ لائے اچھا ہے ٹھیک ہے آج چہرے خاص کر چہرے میں جب آپ ہجامہ کرواتے ہیں تو چہرے میں نشان پڑھتے بھی نہیں لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی خطش ہو ہو آپ نے شہر رات دو سوتے وقت آپ نے ہلکا سا وہ ہجامہ کے جگر میں آپ نے لگا کے اس کو ملنے کے بعد آپ آرام سو جائے گا اس کے بعد ایک دو دن تک اس طرح مسلسل چلے یہ ایکٹیوٹیز کریں گے تو اس کے بعد آپ کا بالکل داگ دبے وغیرہ بالکل نہیں ہوں گے اور چونکہ یہ ہجامہ بلکل بہت ہی باریک اور بلکل ہلکی سے کٹ لگایا جاتے جسے اتنا کوئی اقاس فرق نہیں پڑتا نشان بھی نہیں لگتے ہیں اور میں نے چہرے پہ مسلسل پڑھا رہا ہوں لیکن ابھی تک حمداللہ کوئی اس طرح کی نشانات نہیں ہیں اور یہ کب آپ دیکھ سکتے چہرے کے لیے چھوٹے کا بستعمال ہوتے چھوٹے سے ہوتے اور وہ بلکل یہ اگر ایکسپٹ نہیں ہوگا اگر آپ نے کسی اناڑی سے کرا ہے تو فکر بھی ہو سکتے اس لئے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ جہاں بھی ہجامہ کروانے جائیں سب سے پہلے یہ معلوم کریں کہ یہ بند ایکسپٹ ہے کہ نہیں ہے اس چیز پر ٹھیک ہے اگر ڈاکٹر ہے تو بہت اچھی باتیں اگر یہ کرتا ہو ٹھیک ہے اور ایک کتاب آتی ہے یہ بہت اچھی کتابیں الہجامہ کے نام سے یہ آپ کسی بھی بک انسٹال سے آپ خرید سکتے ہیں اور وہاں یہ کتاب جس ٹرائٹر نے لکھا ہے یہ بہت بڑے اور معروف ڈاکٹریں لیاکت نیجنل آسپٹل میں ہوتے انہوں نے بقاعدہ اس کے بارے میں ہجامہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بلکل واحد علاج ہے جو کہ ہم لوگ جہاں تھک جاتے ہیں وہاں پہ ہم ہجامہ کی بطلب یعنی ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ جا کے ہجامہ کروائیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ لا ایراج بھی اس سے مصطفید ہو چکے ہیں اس سے ان کا بیماری شفا ہجامہ کے ذریعے سے مل چکا ہے اسی لیے اکثر ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں ہجامہ کو اور یہ اس چیز کو پھر آپ کو کنورٹس کریں گے کہ بھائے آپ یہ چیز کروائیں دکٹر عزیب احمد کے نام سے ہمیں کنسلٹرن فیزیشن اینڈ ہجامہ ایکسپرٹ ہے وہ اس چیز کو زیادہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یعنی دنیا پر کے لوگ اس طرح کے علاق سے فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ خاص کر جوڑوں کے امراض یورک ایسٹ کی زیادتی نہ کان حلق کے امراض نہ اکثر لوگ کے بوکش کبڑ جانا یا ڈی ٹھیک ہے یا ڈیڑاپن جگر کے امراض جگر کا تو میرے خیال میں ہر گھر میں جگر کے مریض دو تین لازمی آپ کو ملنگ دیا ہر گھر میں جگر کے لئے بھی یہ کہ اجامہ بہت اچھا ہے نفسیاتی امراض ذہنی امراض زیادہ تر لوگ آج کل ویسے بھی کاروباری معاملات یا واہر کی دنیا کی پرشائنوں میں کل یہ ہوتے ہیں اس میں پھر یہ کہ بندے کو زیادی دواؤ ٹینشن نفسیاتی مطلب یعنی پرشر ہونا اور وہ بلکل نین کا نیانا اس طرح کے چیزیں ہو تو وہ بلکل لازمی اپنے جو اہم پوائنٹ سے گوانا گوائیں ٹھیک ہے کمر کا درد یعنی ارک و نشا ایسی درد جو آپ بلکل دوائیں کھا کے تھک چکے ہیں تو آپ ایک بار ضرور اجامہ کروائیں انشاءالاں اس سے بھی آمست کروں گے گردے مسانے کے امراض گردے کی پتری دیکھیں گردے کا امراض بہت آج کل بڑھتے جا رہے ہیں اور ہر گھر میں میرا خیال میں ایک سے دو بندے لازمی گردے کی شکایت بلکہ نائنٹی نائن پرسن اس وقت جو آبادی ہے وہ ان شکایت پر مطلع ہیں لہذا یہ ہے کہ گردے پانی کا زیادہ استعمال کرے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کہ گردے مسانے کے امراض کے لیے آپ پتری کے لیے یہ اجامہ کروائیں محروں کہ امراض فالش کا ہو جانا اس کے لیے بہتر ہے کولیسٹول زیادہ بڑھ جانا ٹھیک ہے بچوں کہ امراض سکاپن نشو نمہ کا نہ ہونا باز بچے بلکل سکڑے سے ہوتے کھاتے پیتے بہت ہے پھر بھی ہم کا مطلب یعنی سکاپن برقرہ رہنا اس کے لیے بھی اجامہ بہت اچھا ہے اور امراض زنانہ جو بھی آپ کی جو بیماریاں ہوتی ہیں تو وقت میں ہو یا وقت میں اسی انٹوہیڈل پس کیلئے بھی آپ اجامہ کروائیں تو یہ میرا آپ کو مشہر ہے کہ آپ اجامہ ایک پر روا دیجئے انشاءاللہ اس سے آپ اور آپ کے گھر والے جو بھی کسی بیماری میں بتلا ہو اور یا ہونے والے تو اس سے انشاءاللہ کو شفاہ دیا جامر کے فائدے بہت سارے ہیں جو بھی آپ کو بتاتے جا رہا ہوں اور مختلف کی سکھیں زہری لے ماندی نکل جاتے ہیں یہ جسم سے ٹھیک ہے اور پھر بھلو کا اور انجائنہ کے ہم امراض کیلئے پہتر ہے دادو کے درد ٹھیک ہے دادو کا درد بھی بہت زیادہ ہے اور ہم کھوٹی مماری آج کل مکتر ہو گئے ہیں کہ آپ چھوٹ چھوٹے بچے نظر بکایا بسنا ہو رہا ہے موچ کرنا موبائل یا لیکٹوپ یا کمپیٹر بگرہ ٹھیک ہے ٹی پی وغیرہ دیکھنے سے بھی نظر کمزور ہو رہی ہے اس لیے آپ ان کے لئے بھی بڑا زیادہ مفید ہیں ملائزہ فرما دیجئے گا اس میں مکمل میں دیجاؤں کا بات دکھر بارا ہوں اس سے آپ دیکھ سکتے کہ مجھے کوئی کسی کسی بھی نہ کوئی چکر آنا ہے بلکہ میرے سر کا جو اہم پوائنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جو سب سے اوپر والا پوائنٹ میں جو خون آپ کا صاف خون نہیں کرتے ہیں سب سے پہلے بار کیے کہ اس لیے آپ کا نکتہ ہے وہ فاصل جو آتے ہیں جو اندر پوائنٹ سے آپ کو صاف خون کو پتاسک کر دے ہوتے وہی چیز آپ کی عبادلہ دینی سے آپ کو خوش کرتے ہیں تو یہ آپ کروا دیجئے گا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سر کے پوائنٹس اور چہرے کے پوائنٹس ہانا کہ اس پہ لوگ درتے ہیں گبرا جاتے ہیں کہ کچھ ہوتا نہ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ بلکل بے آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں اور دیکھنے کے بعد آپ پھر یہ کہ آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا وہ نہیں اس کا کوئی نقصان ہے کیونکہ اگر کوئی کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے امریکہ یورپ انہیسٹری میں بقاعدہ اس کے بارے میں سٹیڈی پڑھائے جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے لوگ اس جس کو سمجھتے ہیں چائنے کے اندر کب ثلوتی کے نام سے بڑا مشہور ہے وہاں پہچیں اس کو امپرمنٹ ہو رہا ہے آپ کو انہیسٹر کر رہے اس سے فائدہ سے وہاں ایک سپارک خوارٹے ہو رہا یہاں ہمارے یہاں جو ایک رشیس پر جاگہ ہے کہ 3550 ڈیرز ناٹی کو زیادہ ہو جاتے ہیں یہاں آٹھ ہوتا ہے شکر کوئی نہیں کوئی یہاں ایک ساہت کے سی وجہ نقصان کی جنگ وقت مطلب ہے زیادہ اس نے آپ کو سشک کریں آپ اس نے اس کو اور اس کو من کریں اور اس کو آپ آپ کریں جب یہ آم ہو جائے گا لوگ اندر شرور آئے گا لوگ اسی سپے اگر اگر آپ کو دنے لگے تو ضرور بچھالا اسے اگر جو آپ کو دباس آگا ہوں ہمیں اگر سمسکاتے ہیں اس کا ساعتبار کی ہو جاتا ہے جساں مزید دوبار ہو جاتے ہیں اس سے انشاءالا اندر جائیں گے اسلام علیکم موسیقی موسیقی